آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا گجرہ والا میں زمین تنازع پر فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کا نوٹس ڈالفن پولیس لاہور نے مشکوک گاڑی سے آتشی اسلح سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا لیقت آباد لاہور پولیس کی کاروائی منشیات کی سپلائی ناکام تین منشیات فروشوں کو چار کلو سے زائد چر سمیت گرفتار کر لیا گیا اور خانے وال میاں چننو میں پیش آنے والے افسوس ناک سانے میں پنجاب پولیس نے مزید گرفتاریاں کر لی السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے گجرہ والا میں زمین تنازع پر فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کا نوٹس لے لیا آرپیو گجرہ والا سے واقعی کی رپورٹ طلب گجرہ والا پولیس نے فائرنگ کرنے والے ایک ملزم علی مغل کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کے چھاپے جاری ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے اور لوہاہکین کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لائے جائے ڈی اے جی اپریشنز لاہور کی ہدایت پر ڈالفن پولیس کی ناجائز اسلحے کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مشکوک گاڑی سے آتشی اسلحہ سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا گاڑی سے رائفل، کلاشن کوف، پسٹل میکزینز، سینکڑو گولیاں اور کارتوس برامد ہوئے ہیں ملزمان کو باغبان پورا پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اے سپی ڈالفن سعید عزیز نے کہا کہ اسلحے کی نمائش اور ترسیل کے خلاف برپور کاروائیاں جاری رہیں گی لیاقتباد پولیس لاہور کی کاروائی منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی گئی تین منشیات فروشوں کو چار کلو سے زائد چر سمیت گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں نازیم علی، شہباز اور عمران شامل ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اے سپی مارل ٹون وکار کھر نے لیاقتباد پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث اناثر کسی رائد کے مستحق نہیں ہو سکتے خانوان بیاچنو میں پیش آنے والے افسوس ناک سانہے میں پنجاب پولیس نے مزید گرفتاریاں کر لی ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف دہشتگردی اور سنگین جرائم کی دفعات لگائی گئی ہیں دستیاب فوٹیجز اور شواہد کی مدد سے مزید گرفتاریاں جاری ہیں پولیس نے ابھی تک کل ایک سو دو مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے گجرانوالا پولیس کا پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانہ امنباد پولیس نے دو پتنگ فروشوں کے قبضے سے ایک ہزار کے قریب پتنگیں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے سی پیو گجرانوالا سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی ایک جان لیوہ کھیل ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا آئی دی پنجاب کے حکامات کے مطابق پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائیڈ محمد آمیر خان نیازی نے جنرل پریٹ کا معاینہ کیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے ڈی پیو کو سلامی دی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز